اماری نیتا اور راشتری نیتا بہن کماری شہل جا کے سواگت میں اتنی باری بیڑ یہاں ناور ناول میں آئی ہے اس کے لیے میں آپ سب کا تہ دل سے دنیواد کرتا ہوں ابھار ویقت کرتا ہوں اور خاص کر کے ماتر شکتی اتنے جور سے یہاں آئی ہے تو اس سے لگتا ہے کہ آپ کا سپنا جو ہے جلدی پورا ہونے وڑا ہے ہمارے ساتھ اور میں رام سنگھ جی کا بھی دنیواد کرتا ہوں میرے پرانے ساتھی ہیں جب ہم کٹھے یوز کانگرس میں تھے اور پھر یہ جلا دیکش بنے بہت پرانی سانج ہے ہماری اور انہوں نے اپنی پتر ودو کو آگے بڑھایا یہ بھی بڑے دل کی بات ہے ریانہ میں تو ایسا ایسا کام کرنا بہت مشکل ہے اب دیرے دیرے کام سودر رہا ہے تو ڈاکٹر راج یادو کو بھی میں اشیرواد دیتا ہوں اور بہنجی سے بھی کہوں گا کہ ان کو اشیرواد دیو یہ ملہ شکتی تبھی آپ کا ساتھ دے گی ساتھ ہمارے ساتھ چودری رام کشن گجر جی جو مہارے کاریے کاری دیکش ہیں وہ بھی آئے ہیں پردیپ چودری جی کالکہ سے ایم ایلے ہیں اور سبھی آپ لیکشن کا ٹائم ہے اور اتنے گرمی کے اندر آپ بیٹھے ہو میں تو ایک ہی آپ سے بینتی کروں گا کہ جب تک الیکشن میں ووٹ نہ ڈل جائے تب تک یہ جوش بنائے رکھنا اور اگر اتنی جنتہ ہریانے میں جو آج کے دن بہن کماری شیلجہ کو پیار اور آشیرواد دے رہی ہے وہ آشیرواد ایک اکتوبر تک بنا رہا تو پھر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بہنجی چنڈی گھڑ جہاں سے جو آئی وے بن گیا ایک سو باون ڈی سے جانا رستے میں سند بھی آتا ہے میرا علکہ بھی آتا ہے نا تو ایک سو باون ڈی سے چلیں گے نار نور سے سیدھا رستہ بن گیا اب کہیں سے چکر کٹنے کی ضرورت نہیں ہے چار گھنٹے میں سیدھا چنڈی گھڑ تو میں زیادہ سمیں نہیں لیتا میرے کو سمجھ نہیں آرہی میں کیا کہوں جو میں کہنا چاہتا ہوں اگر کہہ دوں تو پھر گھڑ پڑ ہے اور ویسے آپ سارے سمجھدار ہو آپ کا سپنا کیا ہے بتاؤ کیا سپنا ہے آپ کا تو سارے مل کے بگوان سے ارداز کرو کہ آپ کا سپنا پورا ہو جائے ہند جائے بار